سب سے پہلے لیٹس ویڈیو ہیلو دوستہ آپ کا سواگت ہے بوٹو ورک جائٹ کی چینل میں ناما زہیر میں آپ کو اس میں بتاؤں گا جو پہمائش کس طریقے سے نکالتے ہیں جیسے علواری کی پہمائش ہو گئی یا دروازی کی ہو گئی اس کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ مارول کی یہ لکڑ لیتے ہیں جیسے کسی دکان سے تو اس کی گھن سائج میں کس طریقے سے پہمائش نے ہمیں نکالنی چاہیے میں نے اگلی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں مجھے بتایا تھا کہ ہم پہمائش تو ہم نکال لیتے ہیں مگر یہ گھن سائج کا کیا مطلب ہے تو اس کے بارے میں پوری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ میری ویڈیو پر اگر نئے نئے چینل پر تو آپ سسکرائب کریں اور ویر آئیکن ضرور دمائیں کہ آنے والی ویڈیو جو سب سے بہلا آپ کو مل سکے تو دوستو شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ہم نے اللہ باری کا سائج نکال رکھا جیسے یہ 110 انچیز کی ہائٹ ہے اور 108 انچی چوڑا یہ تو اس کا اتنا بیٹھتا تو اس کو 144 ہم باگ کر کے نکال لیتے ہیں تو اس کی پیمائی سے ہماری لگ باگ یہ بیٹھتی ہے 82 فٹ ساڑھے بیاسی فٹ جیسے یہ الواری کا پورا سائج بنا رکھا تو اب جیسے ہم دروازہ بناتے ہیں تو اس میں جیسے ہمارا دروازہ بنا لیتے ہیں جیسے یہ ہمارا دروازہ ہو گیا تو اس میں جیسے ہم اس کی چوڑائی 36 انچی ہوتی جیسے اور ہائٹ ہم ساتھ فٹ ہے چوڑاسی انچی تو اب ہم اس کو پیمائی سے نکالتے ہیں جیسے تو ہم اس کو چھتیس بڑھا چوراسی تو اس طریقے سے یہ ہمارا بیٹھ جاتا ہے جیسے برابر کرتے ہیں اس کو تو یہ بیٹھتا ہمارا تیس چوڑیس اب اس کو ہم جیسے بھاگ کر لیتے ہیں ایک سو چو بھالی سے تو یہ ہمارا بیٹھ جاتا ہے کس پوٹ یہ کس پوٹ بیٹھ جاتا ہے جیسے اب ہمارا یہ دروازہ ہو گیا اب اس میں ہم اس لکڑ کے جیسے ہم نکالتے ہیں پیمائیس تو کس طریقے سے نکالنے چاہیے جیسے ہم لکڑ دیتے ہیں جیسے یہ ہماری لکڑ ہو گئی یہ دیڑھ انچی ہو گئی جیسے اس کے ہائٹ اور اس کی چوڑائی ہو گئی پانچ انچی لمبائی لے لیتے ہیں ہم اس کے چراس انچی تو اب اس کے ہماری پیمائیس کس طریقے سے نکالنے چاہیے ہیں تو جیسے اب ہم اس کے پیمائیس نکالتے ہیں تو اس کو ہم گڑا کرتے ہیں جیسے گھن سائز نکالنا چاہیے ہیں گھن سائز تو اس کو پانچ کو ہم گڑا کرتے ہیں یعنی کہ ڈیڑھ انچی پھر اس کو ہم گڑا کرتے ہیں چورہاسی اس کا برابر بیٹھتا ہے ہمارا برابر بیٹھتا ہے ہم اس کے ہم بھاگ کرتے ہیں گھن سائز نکالنا چاہیے ہیں تو سترہ سو اٹھائیس ہے ہم اس کو بھاگ کر دیتے ہیں تو یہ ہماری بیٹھتی ہے جیرو پائنٹ چھتیس سو چارلیز اپنے اس کو ہم دو لکڑ ہو گئی ہیں ہم اس کو کس طریقے سے یعنی زیادہ ہمارے گزروں کرتے ہیں پھر اس سے ہم دو سے تو یہ غیب گیا ہمارے جی رو فائن آپ با تھا اکیان میں تو یہ ہماری پیم آئس ہو گئی یعنی کہ ہماری لوگ لکڑ نکل گئی تو اب اس ہمارے جو دو بھاگ ہیں تو اس کے کس طریقے سے نکالنا ہے یہ تین ہمارا چھتیس انچی ستیس چھتیس یعنی کہ نو فوڈ ہو گیا ہم ایک پیس کی نکالتے ہیں چھتیس یہ بھی ہماری پانچ پانچ انچی کی ہیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے جیسے یہ میں نے بتایا تو اسی طریقے سے جیسے اب یہ پانچ گوڑا ڈیڑھ پھر اس کو ہم گوڑا کرتے ہیں یہ ہوگی ہمارا چھتیس انچی اس کو برابر کرنے کے بعد ہمارا بیٹھتا ہے یہ لگوک دو سو چتر اب اس کو ہم بھاگ کرتے ہیں اتنے سے ہی کھنا ہے جتنا ہی ہمارا سترہ سو اٹھہ ایس تو اس کا ہی ہمارا بیٹھ گیا ہم جیرو فائن 15 62 60 یہ ہمارا اتنا بیٹھ گیا اب اس کو ہم تین زگے گوڑا کرتے ہیں تو ہمارا جیسے تین سے ہم گوڑا کرتے ہیں یہ تین پیس ہو گئے ہمارے جیسے ایک دو یہ تین تو اس کو ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارا بیٹھتا ہے جیرو فائن چار چھالیس سو ستاسی ستاسی تو اب اس کو یہ ہماری پیماز نکل گیا اب ہم اس کو ٹوٹل جوڑ لیتے ہیں تو ہمارے دروازے میں کتنی لکڑ بارتی میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو جیسے ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں بہتر ایک کے ان میں تو یہ ہمارا بیٹھ جاتا ہے ایک پھوٹ ایک پھوٹ ایک پھوٹ بیٹھ گیا ہمارا یہ ایک پھوٹ اونیس فائنٹ اٹھتر ایک پھوٹ اب اس کو ہم جس باہب لیتے ہیں لکڑ کو تو وہ تو آپ کو اسی کے حساب سب اس کو گھڑا کر سکتے ہیں جتنے کہ آپ نے لکڑ یہ اب ہم آتے ہیں جیسے اب ہمیں پتھر کی پیماز نکالنے ہیں میں نے پچھلی بیڈیو میں بتایا تھا تو کچھ میرے میرے دوستوں نے یہ بتایا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ دروازے کیسے نکالتے ہیں پیماز اس طریقے سے نکالتے ہیں تو اس میں یہ گھن سائز کا کیا مطلب ہے یہ لکڑ کا سائز گھن سائز بولتے ہیں اس کو تو ہمیں لکڑ کے بارے میں بتایا تھا میں نے اب جیسے ہم پتھر لے لیتے ہیں کوئی یہ پتھر لے لیتے ہیں جیسے ہم پتھر کے سلی لینے جاتے ہیں دکان سے تو ہم اس کو کس طریقے سے نکالنے ہیں اب یہ کوئی بھی سائز لے لوں آپ جیسے میں آپ اس کا نکال دیتا ہوں سائز یہ ہمارا 1 انچی ہائٹ ہو گئی ایک انچی ہائٹ ہو گئی اور اس کو ہم 48 انچی چھوڑائیں لے لیتے ہیں جیسے اس کے ہم لمبا 28 فٹ یعنی کی 96 انچی اب اس کو ہم کس طریقے سے کریں تو اس کو ڈیوائز ویسے ہی کرنا آپ کو 1 انچی لینا آپ کو گھوڑا کرنی ہے پھر اپنا 48 انچی گھوڑا کرنی ہے آپ کو 96 انچی تو اس کو جو برابر کرتے ہیں تو اپنا یہ بیٹھتا ہے اپنا 46 8 اب اس کو ہم اسی طریقے سے باغ کرتے ہیں 1700 28 28 اب اس کا ہمارا یہ بیٹھا دو فوڈ 66 پائنٹ 666 پائنٹ تو یہ ہماری پیمائیس اس طریقے سے نکل گئے آپ اسی طریقے سے جیسے کوئی پیمائیس اگر جیسے آپ دکان سے اضمال کریتے ہو تو اس کے بارے میں یہ ہے تو باقی تو ہم پیمائیس اس طریقے سے نکال لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کرنا اور سسکرائب کرنا ضرور اپنے یار دوستوں میں شیئر کرنا نہ بولنا ویل آئیکن ضرور دبا دینا کہ آنے والی اسی طریقے ہی کوئی ہم ویڈیو بناتے ہیں جیسے کوئی بھی ویڈیو ریلیٹر آپ اسی سمندھ کے انصار تو وہ آپ کو مل سکے تو اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں جب تر رکھیں امنا خیال ڈینکی فرینڈ ہنے والی ہونے والی ہونے والی